اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس یہ گروپ تری میں تریون تری لیکچر نمبر ایٹین یہ لیں جی پیج 129 پک ڈیفینیشن دیو یہ کرنل اور یہ فوجی کرنل نہیں ہے یہ ہومومورفیزم کے کرنل صاحب ہے دیکھیں جی ہومومورفیزم کے کرنل صاحب کے اب ہومومورفیزم آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہوتا جی ہومومورفیزم جو گروپ ٹو گروپ ہوتا ہے یہاں سے دو ایلیمٹ پک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں فائی آف ای بیس ایکل دو فائی آف ای انٹو فائی آف بی یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر سیونٹی یہاں سے دیفینیشن پڑھیں کرنل صاحب کی وہ کہتے ہیں کی لیٹ فائی جی تو جی ڈی 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 جیسے بنا ہوئے سارے کے سارے وہ elements جو کے identity پہ میک ہوں گے identity ہے جی ڈائش کی وہ کہتے ہیں جی جو elements identity of g ڈائش پہ میک ہوں گے اس کو کہتے ہیں kernel of homomorphism یہ ہے جی اس کی نوٹیشن kernel of 5 ٹھیک ہے یہ اس کی نوٹیشن ہے اچھا جی اب یہ kernel صاحب کا کیا فائدہ ہے یہ فائدہ ہے پہلی جیسے kernel صاحب سبگروپ ہے جی کا دیکھیں اب یہ حران کنو بات نہیں ہے صرف وہ elements آپ نے پک کی ہیں جو سارے کے سارے کس پہ میک ہو رہے ہیں identity پہ ٹھیک ہے جی اب وہ کہتے ہیں جی kernel صاحب جو ہے نا یہ سبگروپ ہے جی کا ٹھیک ہو جی جی سمجھ لیں کہ جی سب سے بڑی فوج ہوگی کوئی kernel صاحب اندر ہی بیٹھے ہوئے لیکن میں رہا لکھتے میں ویسے link کر رہا ہوں لیکن kernel 5 is a subgroup جی اب subgroup کیسے پروف کرتے ہیں again lecture number 5 دیکھیں وہ کتنا important lecture ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک گروپ دیا ہوئے اس کا کوئی subset دیا ہوئے اور subset کو subgroup کرنا ہے اور کیا طریقہ تھا دو elements یہاں سے پک کرنا ہے اور ہم کہتے ہیں first element times inverse of second اس میں چلا جائے یہی چیز برگر ہو رہی ہے اب یہی کام یہاں پہ کیا ہوئے انہوں نے دو elements یہاں سے kernel of 5 میں سے پک کی ہیں پروف کیا کرنا ہے پروف ہم نے کرنا ہے کہ جو a b inverse ہے وہ اس میں چلا جائے اگر یہ حالات ہو جائیں گے تو kernel صاحب جو ہے یہ subgroup بن جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ kernel صاحب ہے کیا kernel of homomorphism ہے اور subgroup بنیں گے group کا اب یہاں سے دیکھیں دو elements پک کی ہیں اب دیکھ لیں ہم چاہتے ہیں کہ a into b inverse اس میں چلا جائے دیکھیں common sense ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ point سمجھ لیں میں نہیں چاہتا کہ steps کا بھی رٹا لگے a b inverse kernel of 5 میں تب جائے گا اگر a b inverse کا image بھی identity ہی ہوگا پھر سن لیں a b inverse kernel of 5 میں تب جائے گا جب a b inverse کا image بھی identity ہوگا یا یہ identity element پہ میک ہوگا identity element g ڈیش کا یہ دیکھیں تب ہی یہ step کیا گیا کہ اس کا image دیکھنی کوشت کی جاری ہے پہلے لکھا ہوا ہے اس کو since phi is a homomorphism تو phi of a into phi of b inverse اور یہ پچھلے لیکچر میں ہی آپ نے proof کیا تھا کہ جو phi of b inverse ہوتا ہے وہ phi of b کا inverse ہوتا ہے اب چلیں میں تو اب یہ پڑھا رہا ہوں تو مجھے idea لیکن آگے جا کے آپ کو یہ زبانی recall کرنا چاہیے رٹا نہیں لگانا کیسے کریں گے recall ہم نے کیسے proof کیا تھا ہم نے کیا تھا دیکھیں میں زبانی کونے لگاؤں ہم نے کہا تھا phi of e is equal to phi of b into b inverse پھر سن لیں ہم نے کہا تھا phi of e is equal to phi of b into b inverse اس کے بعد اس کو لکھا تھا phi of b into phi of b inverse تو جب phi of b into phi of b inverse آپ کے پاس کیا چیز آ رہی تھی phi of e اور phi of e ہی identity element بنتا ہے جی ڈائش کا یہ میں زبانی بول رہا ہوں کیونکہ یہ پیشنی لیکچر کا تھا تو phi of b کو جب ہم نے hit کیا تھا phi of b inverse سے اور identity element آ گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کیا یہ phi of b inverse کیا ہے phi of b کا inverse یہ میں زبانی بولا ہے اسی طرح سے آپ کو recall کرنا چاہیے نہیں recall ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے پچھلا لیکچر دیکھ لیں لیکن یہ والی چیز اس کے برابر ہے کہنے کا مقصد یہ تھا میں نے کیوں سارا اس طرح سے بولا کیوں recall کروانے کی کوشش کی اس لیے کہ میں نے اس کا proof کروائے ہوئے یہ رٹا نہیں ہے کہ inverse کا سائن پار لے ہیں اس کا proof کروائے ہوئے تو یہ آگیا جی first element times inverse of second ٹھیک ہے جی یہی والی چیز آپ کے پاس جو ہے نا یہ آپ کے پاس آگیا first element times inverse of second یہ چیز آپ کے پاس آگئی اور جب یہ والی چیز آپ کے پاس آگئی تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو چیز آپ کے پاس ہے phi of a کیا چیز ہوگی phi of a آپ کے پاس identity کے برابر ہوگا reason کیونکہ وہ آرہا ہے kernel of 5 میں سے اور جب kernel of 5 میں وہی elements ہیں جن کا کی image کیا ہوگا identity of g dash اب phi of b کیا ہے کیونکہ b بھی آپ کے پاس kernel 5 میں سے آرہا ہے تو phi of b کا جو image ہوگا وہ بھی ہوگا identity element کس کا g dash کا تو یہاں پہ آ رہا ہے identity کا inverse identity کا inverse identity ہوتا ہے کیونکہ دیکھ لیں inverse کا مطلب ہے 2 elements a b ایک دوسرے کے inverse تب ہوں گے جب a b کو آپ اس میں hit کریں تو identity آئے identity کو identity سے hit کریں تو identity آتی ہے جب آپ کو بتا ہی ہے کیونکہ identity element ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسرے سے hit کرتا ہے تو فرق نہیں آتا جو identity identity سے hit کرے گی اس کے اندر ہی فرق نہیں آئے گا یہ پرانے چیزے میں اس طرح recall کرتا ہوں identity کا inverse identity ہوتا ہے identity into identity وہ پھر identity ہے identity into identity جب identity ہوتا ہے تو تب ہی identity کا انورس identity ہی ہوتا ہے یہ سارا پیچھے کیا ہوا ہے اب یہاں سے دیکھیں 5 of a b inverse آپ کے پاس کیا چیز آگئی جہاں سے سنیں 5 of a b inverse آپ کے پاس identity آگئی تو پھر a b inverse کس میں چلا گیا kernel of 5 آپ نے کیا proof کر دیا کہ kernel 5 میں سے دو elements لیے first element times inverse of second اس میں چلا گیا پھر دیکھ لیں kernel 5 میں سے آپ نے دو element لیے first element times inverse of second اس میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے which completes a proof proof of what kernel of 5 is a subgroup of g ٹھیک ہو گیا جی kernel of 5 is a subgroup of g یہ ہو گیا تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا first element times inverse of second یہ اس سے نا کنفیز ہو جائے آپ نے اس کا دیکھنا تھا کہ first element times inverse of second یہ والی چیز اس میں جاری کی دی یہ جو ہے first element times inverse of second یہ سمجھ لے کہ یہ والے آپ کے پاس جو elements تھے نا پائی ہو پھائی ہو پھائی ہو پھائی ہو بھی یہ آپ کے پاس جو تھے جی ڈیش کے elements تھے یہ جی ڈیش کے elements تھے تو ادھر بھی ہوئی حالات ہو رہے تھے کہ first element times inverse of second یہ میں نے ویسے آپ کے پاس اس طرح سے بات کی لیکن اصل میں جو first element times inverse of second ہم جا رہے تھے kernel 5 میں جائے وہ یہ بات ہے اور وہ تب ہی جا سکتا تھا اگر اس کا بھی image identity ہو وہ ہو گیا identity تو اے بی مرس کرنل 5 میں چلا گیا یہ میں نے پورا spin کر دیا امیدہ پتہ لگ گیا ہوگا problem ہوئی دوبارہ سن لی جائے گا اب آگے جالتے ہیں پیج 130 پہ وہ کہہ رہا ہے جی تھیورم ہے کہ یہ آپ کے پاس پھر group homomorphism ہے یہ ہے جی group homomorphism اور یہاں پہ h kernel 5 ہے اب آپ کو پتا نہ چاہیے kernel 5 کیا ہے kernel 5 میں وہ elements ہوتے ہیں جو identity میں محق ہوتے ہیں سمپل پول دیا ہے میں نے جی کے وہ elements جو کہ جی ڈیش کی identity میں محق ہوتے ہیں جی kernel 5 اب وہ کہتا ہے جی ایک element آپ جی سے لیں یہ element آپ نے جی سے لیا ہے اب ذرا اس set کو غور سے دیکھیں اس میں وہ سارے جی کے elements ہیں جن کا image وہی ہے جو small ایک ہے پھر سن لیں اس میں وہ سارے جی کے elements ہیں جن کا image وہی ہے جو small a کا image ہے یعنی 5 of x equal to 5 ہو گئے اب وہ کہتا ہے جی کہ then proof کریں کہ یہی left core set ہے kernel صاحب کا اور یہی right core set ہے kernel صاحب کا یعنی کہ اہا یعنی کہ جب اہ نکلی وہ اور جب ہا 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 تو یہ mix ہو گئے یعنی کہ مل گئے coincide ہو گئے ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ جو left core set ہے وہی right core set ہے اچھا جی اب یہ proof کرنا ہے چلیں کرتے ہیں proof لے جی یہاں سے proof شروع رہا ہے پہلے یہ جو a set ہے یہ دیکھنے کیا ہے a set وہ ہے جو five of a پہ میں ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس میں سارے وہ والے elements ہیں جن کا image وہی ہے جو small a پہ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں جو small a جن کا image ہے یہاں پہ جتنے بھی elements ہیں ان کا image بھی وہی ہے یہ five جا رہا ہے یہ جی یہ جی ڈیکش ہے proof کیا کرنا ہے a is equal to a is دیکھیں آپ نے proof کرنا ہے کہ یہ والا set left core set بھی ہے یہ والا set right core set بھی ہے left والا میں کراؤں گا right والا آپ نے خود کرنا ہے اس لیے left والا کیسے ہوگا a کے برابر یا left core set کیسے ہوگا a کے برابر اس کو ذرا سمجھ لیں اور دو sets same جب proof کرنے ہو تو set 3 کا standard طریق ہے یہاں سے element لے کے ادھر proof کریں گے کہ اس کو belong کر رہا ہے یہاں سے element لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم proof کریں کہ وہ اس کو belong ہوں کا یعنی کہ capital a کو start کرتے ہیں capital a سے element لے کے جب capital a سے element لیا ہے وہ تو ہیں ہی سار کے سارے وہ جن میں لکھا five of x equal to five of a تو یہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ element جن کا image ہوئی ہے جو small a کا image تھا اب یہاں پہ دیکھیں left hand side سے five of a کے inverse سے hit کیا ہے left hand side سے یہاں سے کیا ہے یہ چیز آگئی ادھر جب کریں گے تو جب inverse اس کے ساتھ hit کرے گا تو e ڈیش آجائے گا e ڈیش جو ہے g ڈیش کا identity element ہے اور دیکھیں جو پچھلے result میں بھی z use ہوا تھا وہ ہی یہاں پہ use ہو رہا ہے کہ five of a inverse جو ہوتا ہے five of a inverse میں وہ ہی کہتا ہوں نا کہ یہ بولنے میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن five of a کا inverse ہے وہ وہ ہی ہے جو a inverse کا image چلے یوں کہہ لیں under the homomorphism یہ چیز ہے یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوئے دیکھ لیں five of a inverse وہی ہے جو five of a کا inverse ہے یہ اگر مسئلہ ہے اس کا دیکھیں آپ کو proof آنا چاہیے proof میں نے کرائے سا لیکچر نمبر 17 میں اچھا آپ یہ دیکھیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے یہ ڈیش آ رہے کیونکہ five homomorphism ہے تو ان کو کمبائن کر سکتا ہوں اب دیکھیں آپ سب کہیں کہ پتہ نہیں ہے تو رٹا ہی لگانا پڑے گا اچھا جی یہاں پہ ان بارس تو دیکھ لیں اب ہی پتہ لگ جائے گا یہ سارے steps کی ہو رہے ہیں ابھی پتہ لگ جائے گا وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ target ہمارا یہ تھا کہ کہ جو آپ کے پاس element capital ایک ہے وہ کسی طرح کسی طرح اے اچھ میں چلا جائے اور اے اچھ کے elements کس شکل کی ہے وہ ہے small a into small h small اے تو آپ کے پاس group کا element ہے اور جو small h ہے وہ h کا element ہے تو یہی تو ہم نے اس طرح کچھ سسلہ چلانا ہے کہ ہم نے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو چیز آپ کے پاس ہا رہی ہے اس کا جو image ہے a inverse x کا جو image ہے identity ہے یعنی کہ identity g- کی ہے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ five homomorphism تھا تو ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ میں یہ لکھا لیکن زیادہ بڑی چیز یہ نکلتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کرنلہ five کا element ہے کیوں کیوں کہ اس کا image identity element ہے اس کا image identity element ہے اور اگر یہ چیز تنگ کر رہی ہے تو کرنل صاحب کی definition slide number one پہ تھی کہ وہ سارے کے سارے elements جو e- میں یہ بھی تو ہو رہا تو a inverse x کرنل five میں چلا گیا کرنل five تو h تھا یہ دیکھیں یہ لکھا ہو تو h میں کوئی تو element ہوگا کرنل صاحب کا کوئی تو element ہوگا جو exactly a inverse x کے برابر ہوگا یہ step آپ نے پہلے بھی کیا تھا جب یہ والی چیز آگے لکھا ہے for some h belonging to capital h برنا وہ کیسے اس کو بلاؤن کر سکتا ہے جب capital h کا کوئی element اس کے برابر ہے ہی نہیں تو کیسے اس کو بلاؤن کر سکتا ہے تو a inverse x small h ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اب آپ left side سے a سے hit کر دیں ادھر سے hit کریں گے تو x رہ جائے گا ادھر سے hit کریں گے تو a h آ جائے گا a s تو وہی شکل ہے جو small a into capital h کے elements کی ہوتی ہے یہ میں نے ابھی بتایا تھا left go sets ایسے ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کیا تھا آپ نے کیا تھا جی x کو capital a میں سے لیا تھا proof کر دیا x تو a h میں ہے تو capital a subset ہو گیا a h میں ٹھیک ہے جی یعنی کہ capital is contained in a h اب ہم آگے جا کے یہ کریں گے کہ اس میں سے ایک element لیں گے کوشش کریں گے کہ proof کر دیں کہ capital a میں ہے ہاں وہ جو میں نے بات کی تھی کہ جی لگتا ہے ہم رٹا لگا رہا پڑے گا یہ وہ تو میں نے وہی کہا تھا کہ آپ نے small x کی شکل بنانی تھی a h ٹھیک ہے جی a h شکل بنانی تھی کیوں کیونکہ اس کو جو بلاؤں کرنا ہے یہ تو پتہ ہے نا تو یہاں پہ دیکھ لیں تو آپ نے یہ کرنا تھا اور وہ کیا تھا capital s کیا تھا kernel تھا تو اس میں سیریس ہی بات ہے وہ ہی elements ہوتے ہیں جن کا image identity ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ kernel فائی ہے اس میں وہ یہ elements ہوتے ہیں جن کا image identity ہوتا ہے تب بھی ہم نے یہاں پہ identity کو introduce کیا اور اس کے inverse سے دونوں طرف ہٹ کرے ٹھیک ہو گیا جی اور پھر combine کر دیا اور یہ چیز کنل صاحب ہے جب گئی تو یہ h ہو گیا اور یہاں پہ دیکھ لیں پھر left side سے جب a سے ہٹ کیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا a h آہ آہ نکلی تو یہ چیز آپ کے پاس آ گیا اچھا جی اب یہاں سے ایک element pick کرنا ہے اور a میں لے کے جانا ہے پہلے دیکھ لیں جو a صاحب ہیں ان میں وہ elements ہیں جن کا image وہی ہے جو small a کا ہے capital a میں وہی elements ہیں جن کا image وہی ہے جو small a کا ہے یہ لیں جی a h میں سے element لیا تو سیریسی بات ہے اس شکل کا ہوگا جب یہ element اس کو بلاؤں کر رہا ہے تو سیریسی بات ہے اس شکل کا ہوگا جس میں small x اس کو بلاؤں کر رہا ہے group کو small h capital h کو kernel of i کو of homomorphism kernel of homomorphism تو اب یہ ہم اگر ہم proof کر جائیں کسی طرح ہم نے تو proof کرنا تھا یہ capital a میں جائے گا کون وائے یہ چھوٹا سا لکھا ہوئے وہ تب ہو سکتا ہے اگر وائے کا image وہی ہو جو small a کا ہے دیکھیں اب یہ میں زبانی گوڑ رہا ہوں لیکن اگر کسی طرح proof کر دیں کہ five of y is equal to five of a دیکھیں اگر پتا ہوں کہ proof کیا کرنا ہے پھر question چل پڑتا ہے ورنہ کہیں کہ یہ بھی ریٹر لگانا پڑے گا یہاں پہ five of y لینا ہے نو پہلے پتا ہونا چاہیے آپ نے proof کیا کرنا ہے پتا ہے جی کیا proof کرنا ہے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ small y capital a میں جائے گا بھئی کیوں جائے گا کیسے جائے گا وہ اس لیے جائے گا کہ اگر اس کا image بھی five of a ہوگا five of y بھی five of a ہوگا اس کا image بھی اب بس five of a ہوگا ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ اس کا image وہی ہوگا جو small a کا چلے یوں کہہ لیں تو five of y کس کے برابر ہے y کی ویلیو اے اچھ اب اس کو بریک کریں five of a into five of h کیوں کہ five homomorphism ہے دیکھیں اگر homomorphism نہ ہوتا تو یہ step ہی نہیں ہونا تھا یہ homomorphism کی application ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ mathematical application ہے اب h تو map ہو جائے گا کس پہ identity element پہ کیونکہ five of h آپ کے پاس e ڈیش ہے کیوں کیونکہ h آپ کے پاس kernel کا element ہے kernel میں وہی element سے جن کا image e ڈیش ہوتا ہے e ڈیش کو ادھر ہٹ کریں گے فرق نہیں پڑتا e ڈیش تو ایڈنٹی element ہے تو five of y آ گیا five of a تو جب five of a five of a آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ y belongs to capital a ٹھیک ہو گیا جی تو آپ نے یہاں سے element لیا ادھر proof کر دیا کہ capital a میں ہے تو یہ جو a ساب ہیں یہ capital a کے subset ہو گئے تو پچھلی سلیڈ پہ دیکھیں ہم نے proof کیا تھا capital a اس کا subset اب یہ اس کا subset ہے تو یہ جو لکھا ہے one and two one جو آپ کے پاس ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں سے دونوں سے تو capital a واقعی left core set بنتا ہے کس کا کرنل صاحب کا اچھا اب دیکھیں یہ نیچے hint دیا ہوئے اور یہ آپ نے خود proof کرنا ہے یہ hint سمجھ لیں اس کے بعد proof کر لیں میں hint بتانے لگا ہوں اور کرنا ہے lecture کو pause کر لیجئے گا پہلے hint سمجھ لیں جب ان دونوں کو proof کرنا ہے تو آپ دیکھیں نیچے دیکھیں بغیر ایک چیز تو پتا ہونی چاہیئے یہاں کا element لیں ادھر proof کر دیں یہاں کا element ادھر proof کر دیں لو جی ہو گیا proof یہاں کا element لیں کہ capital a کا لیکن وہ وہی ہوگا جس کا image وہی ہوگا یعنی کہ phi of x وہی ہوگا جو small a کا ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو پچھلا آپ کے پاس question تھا نا اس میں آپ نے phi of a کے inverse سے دونوں طرف fit کیا تھا ادھر بھی کیا ہے لیکن یہ right hand side سے کر رہا ہے reason ہے اس کی right hand side کیوں اب یہ right core set ہے کیونکہ یہ hint ہے یہ آپ نے لکھ کے کرنا ہے پھر homomorphism لگا کے ان دنوں کو combine کر کے ایسے لکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی جب یہ والی چیز ہوگی تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ تو آپ کے پاس e ڈیش کیسے ہا رہا ہے کیونکہ آپ نے دونوں طرف phi of a کے inverse سے ہٹ کیا تو یہ e ڈیش بن جائے گا ٹھیک ہے اور phi of a کا جو inverse ہے وہ phi of a inverse ہوتا ہے homomorphism سے یہ combine ہو گیا ہے یہ e ڈیش اس کا لکھ یہ والا جو element ہے یہ کنل سب کا element ہے اور یہاں پہ کوئی small h کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس کے برابر ہوگا تو جب x of a inverse small h ہوگا تو x کیا ہوگا ha ہو گیا نا ha ہو گیا نا جب ha ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ a ساب جو ہے ha میں چلے گئے ٹھیک ہو گیا اب ha میں سے ایک element لیں اور وہ ha کی شکل کا ہوگا اس کا جب آپ image لیں گے تو ہو جائے گا phi of h phi of a کیوں break ہو جائے گا due to homomorphism phi of h phi of a phi of h e dash e dash ہو جائے گا e dash جب اس کے ساتھ ہٹ ہوگا تو phi of a رہ جائے گا اس سے کیا پتہ لگا اس سے پتہ لگا تو یہ جو y ساب ہیں یہ capital in a جب capital in a ہو جائیں گے تو یہ تو ایک چیز clear ہے یہاں کا element ha میں ہے تو a ساب اس کا subset ہے اور یہاں کا element یہ جو ہے یہ کس میں چلا گیا یہ آپ کے پاس چلا گیا capital a میں کیوں کہ اس کا بھی image phi of a تھا ٹھیک ہو گیا تو y a کا image جو تھا phi of a تھا یا وہی image تھا جو small a کا تھا تو جب دونوں ایک دوسرے کے subset ہوئے تو ظاہری بات ہے دونوں equal ہو گئے یہ hint تھا میں نے explain کر دیا اس کو pause کر کے please ایسے ہی ساری derivation کر لیں پھر آگے جائیے گا وہ نہ ہو سکتا ہے آگے لیکچر کا پتہ نہ لگے لیکن ایک چیز ہے کہ یہی جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے یہی کرنل صاحب کا left co set ہے یہی کرنل صاحب کا right co set ہے ٹھیک ہے جی تو کرنل صاحب تو بڑے کمال کی چیزیں نکلے ان کا جو left co set ہے اور right co set وہ same آگئی ہیں عام طور پر نہیں ہوتے ہوتے لیکن same آگئی ہیں یہ لیں جی اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک group homomorphism ہے one to one ہے اس کا مطلب ہے کہ distinct elements کے distinct images ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ چیزیں سمجھیں کیونکہ آگے جاکے topic آئے گا isomorphism وہ بھی homomorphism ہوتا ہے لیکن وہ one to one بھی ہوتا ہے on to بھی ہوتا ہے ابھی فیلال one to one کی بات ہوئی ہے کہتا ہے if and only if اگر کرنل صاحب میں صرف identity element ہی ہے اور یہ آپ کو پہلے ہی بتا ہے identity identity بھی map ہوتا ہے identity identity بھی map ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب یہ one to one ہے تو آپ proof کریں کہ کرنل صرف identity دیکھیں یہ تو ویسی sense بن جاتی ہے one to one میں تو distinct elements کے distinct images ہوتے ہیں ایک element کا ایک image ہے تو دوسری element کا image ہو بھی نہیں سکتا اور یہ آپ کو پہلے ہی بتا ہے کہ identity identity میں میں بتا ہوں جب one to one ہے تو داری بات ہے کرنل صاحب میں یہی بھلی چیز ہوگی یعنی کہ جی کا identity element ہے میں نے زبانی زبانی تو کری دیا ایک طرح سے اب پڑھ لیتے ہیں یہاں سے لینجی proof یہ ہے if and only if کا مطلب ہے کہ one to one ہے تو کرنل صاحب میں identity element ہے اور اگر کرنل صاحب identity element ہے تو وہ mapping one to one ہے دونوں طرف پروف کرنا ہے if and only if پہلے وہ اسیوم کرتا ہے کرنل صاحب میں identity element ہے اب وہ کہتا ہے for every a belong to g the elements mapped into phi a are the elements of the left core set ٹھیک ہے جی mapped into phi a کیونکہ mapped into phi a ہے اور phi a کیا چیز ہے phi a زہری بات ہے کہ یہ تو image ہے small a کا یعنی کہ وہ والے elements جن کا image ہو ہی ہوگا جو small a کا ہے وہ ہوں گے elements of the left core set اگر یہ چیز تنگ کرتی ہے تو ابھی تو پروف کیا اپنے بیچے آپ نے کیا پروف کیا تھا phi of x equal to phi of a یہ left core set ہے اور right core set ہے تو لیکن left core set کیسے نکالتے ہیں left core set ایسے نکالتے ہیں کہ یہی آپ کے پاس سب گروپ ہے اور یہ سب گروپ ہے پروف کیا تھا سب گروپ ہے یہاں آپ اس کو اس نے لکھا لیکن چلیں یہ تو لکھا ہوئے نا تو left side سے a سے hit کریں تو یہاں بھی دیکھیں صرف a آ رہا ہے اس میں وہی elements آتے ہیں جو کے map ہوتے ہیں small away یا جن کا image وہی ہوتا ہے جو small a کا ہوتا ہے اگر یہ چیز تنگ کر رہی ہے تو پیچھے دیکھ لیجئے گا یہ جو لکھا ہوئے نا کہ elements map into phi a are the elements of the left core set یہی تو پیچھے بروف کیا تھا وہ phi of a x equal to phi of a وہی تو تھا left core set تو left core set نکالنا ہے تو وہی elements ہم ڈھونڈ لیتے ہیں جو کس پہ map ہوں گے small a پہ اور وہ کیسے نکالیں گے وہ نکالیں گے کیونکہ کرنل صاحب کی case میں وہ elements وہ ہوتے ہیں جن کا image وہ ہوتا ہے جو یہ کا ہوتا ہے تو وہ کیسے نکلے گا وہ ایسے نکلے گا کہ وہ جو آپ کے پاس set تھا phi of x equal to phi of a وہ left core set تھا right core set بھی تھا left core set تھا کرنل صاحب کا تو اگر left core set مل جائے تو اس میں وہی elements ہوں گے جن کا image وہ ہی ہے جو small a پہ map ہوتے ہیں اب تو میں نے بہت straight out بول دیا اگر آپ کو left core set مل جاتا ہے تو اس میں وہی elements ہوں گے جو small a پہ map ہوتے ہیں تو دیکھ لیں کتنے elements ہیں جو small a پہ map ہوتے ہیں ایک کوئی آئے گا only one کیونکہ left side سے جب آپ نے a سے hit کیا تو دیکھیں نا a جب identity سے hit ہوگا تو a ہی آئے گا اور تو کوئی element نہیں آرہا تو وہ elements جن کا image وہی ہوگا جو small a کا ہوگا یہ نہیں کہ 5 of a یہ 5 of a پہ map ہوں گے وہ a کی ہے وہ a صاحب ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہو گیا mapping ہو گئی one to one اگر زیادہ آ جاتے نا اگر زیادہ آ جاتے پھر one to one نہیں ہونی تھی کیونکہ جنرل طور پہ تو 5 of x equal to 5 of a تھا پچھلی سیڈ سے دیکھئے گا جنرل طور پہ 5 of x equal to 5 of a تھا وہ سارے کے سارے elements جن کا image وہی تھا جو small a کا ہے وہ تھا left core set اس کا منصب ہے کہ left core set وہی elements ہیں جن کا image وہی ہے جو small a کا ہے لیکن اس case میں صرف ایک ہی element آ رہا ہے وہ small a ہے small a کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور اگر کوئی چیز 5 of a پہ جا رہی ہے تو small a ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب نکلتا ہے ایک ہی element جا رہا ہے تو یہ آپ کے بس mapping ہو گئی one to one اگر a کے علاوہ کوئی اور بھی جاتا پھر one to one نہیں ہونی تھی ٹھیک ہو گیا جی امید ہے پتہ لگ گیا ہوگا دوبارہ سن لیجے گا اب other way round کرنے other way round یہ کرنے آپ نے کہ assume کریں mapping one to one ہے تو کارلل صاحب کے پاس صرف identity element ہے یہ لیں Converse کہتا ہے let's find one to one one to one کا مطلب ہے distinct elements have distinct images distinct elements have distinct images اگر ایک element جو ہے اس کا جو image ہے وہ image کسی دوسرے element کا نہیں ہو سکتا اب یہ آپ کو پہلے پتہ ہے identity identity پہ جاتی ہے دیکھیں یہ وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا homomorphism preserves identity 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 پہ میں پہتا ہے یہ لوگ پہلے ہی بتا ہے اور elements بھی identity میں پہ سکتے ہیں وہ کارلل صاحب کے elements ہیں ٹھیک ہے لیکن جب one to one ہے اور identity پہلے ہی ہمیں پہلے ہی پہلے ہی بتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ہوئی نہیں سکتا کیوں کہ mapping one to one ہے ہم نے assume کی ہے mapping one to one ہے اس کے علاوہ یہ ضرور بھی پروف ہوا ہے کہ identity identity پہ map ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے e- is the identity element of g- اور e is the identity element of g تو یہ ہمیں پہلے پتہ ہے کہ identity ہی identity پہ map ہوتا ہے mapping کیونکہ آپ کے پاس one to one ہے تو اس e کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ mapping one to one ہے تو اس سے کیا پتہ لگا اس سے پتہ لگا کہ e is the only element mapped into e- to colonel صاحبہ صرف identity element یہ ہے ہو گیا پروف تو مسئلہ ہوا تو پھر سن لیجئے گا پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گا آ جائے گا سمجھ انشاءاللہ سمجھ پھر آپ خود کر رہے ہوں گے ہو گیا سمجھ یہ لیں جی یہ کہتا ہے g group ہے بڑی سی بات ہے جی small g capital g کے element ہے بڑی سی بات ہے جی یہاں پہ آپ کے پاس 5 g to g اور زندہ واد یہاں پہ وہ خود ہی ہے g ڈائش بھی نہیں ہے group to group same group to same group ہے group to group لیکن same group to same group کیسے ڈیفینڈ کیا ہے phi of x equal to g x g inverse یہاں پہ دیکھ لیں x تو g کا element ہے ہی ہے اور small g وہ بھی g کا element ہے پھر یہ تکلیف نہیں کیا جی x belongs to g وہ اس لیے کیا ہے کہ جو center والا element ہے اس کے right side پہ inverse اس element کا ہے جو x کے left side پہ element ہے پھر سن لیں جو x کے left hand side پہ element ہے اس کا inverse یہاں پہ right hand side پہ موجود ہے ویسے small x اور g سارے کے سارے g کے element ہے اب وہ کہتا ہے for which g belongs to capital g small g کون سا والا ہے اس کی کیا value ہوگی اگر phi یہاں پہ homomorphism ہے phi of x لکھا یا homomorphism نہیں لکھا mapping ہے یہ homomorphism کب ہوگا یا g کی کون سی value ہوگی کہ یہ homomorphism ہے دیکھیں اگر آپ کو homomorphism کا پتہ ہے پھر سن لیں اگر آپ کو homomorphism کا پتہ ہے تو یہ question ہو جائے گا اور وہ کیا تھا وہ تھا جی phi of xy isn't equal to what phi of xy is equal to phi of x into phi of y اب phi of xy کیا ہوگا یہ hep Patty دیکھیں phi of x اس کے برابر ہے یہاں پہ جس element کا image بت رہا ہے وہ center میں ہے یہاں پہ geneverse ہے یہاں پہ جو element αchodzi viu oh ü shit وہ center میں ہیں یہاں پہ geneverse ہے یہاں پہ x ثا تو یہاں پہ x یہاں پہ x و manipulating یہ تو ہو گیا phi of x و اور میں بارے بار کہہ رہا ہوں گا کہیں میں نے اس طرح سے equality نہیں proof کرنی ہم نے دیکھنا ہے کہ five of x by five of x into five of y کب ہوگا اب five of x کیسے برابر ہے یہاں سے دیکھ لیں G x g inverse G x g inverse یہ five of x ہے five of y کس کے برابر ہوگا یہاں پہ x تھا یہاں پہ x اگر یہاں پہ y ہوگا تو یہاں پہ y ہے لکھیا ہے نا تو یہاں پہ دیکھ لیں جس element کا اپنے image نکال رہی ہے وہ center میٹر میں رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ انورس ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ اسی ایلیمنٹ وہی لکھا ہو ہے جس کا کہ یہاں پہ انورس ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اسوشیٹیو لوگ آئیں بجائے کہ ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں جی انورس جی ہو گیا یہ تو ڈنٹی ہے یہ گائب ہو جائے گا گائب سمراج جسے بیٹ کرے گا وہ خود ہی آجے گا تو ایکس ٹائمز ای یا ای ٹائمز بھائی جو برزی کر لیں ایکس ٹائمز ای وہ ایکس ہوتا ہے ای ٹائمز بھائی وہی ہوتا ہے تو یہاں پہ رہ جائے گا سارے کا سارا وٹ ایکس وائے ایکس کو ای سے کریں ایکس رہ جاتا ہے ای کو ای سے کریں وائے رہ جاتا ہے اب یہ تو دونوں سے ہم آگئی ہیں اس کا مطلب کیا نکلا خاص یہ نہیں آرہا سارے جی کے لیے ٹرو ہے وہ کہتا ہے فرم وان این ٹو کیونکہ فائی اف ایکس وائے ایکزیکٹلی فائی اف ایکس انٹو فائی اف آئی کے برابر آ گیا ہے سو فرم وان این ٹو فائی ازا ہومومورفیزم فر آل جی جتنے بھی جی ہیں سب کے لیے وہ ہومومورفیزم ہے جی کتنا اچھا بچہ ہے ٹھیک ہے جی ہر جی کے لیے یہ ہومومورفیزم ہے یہو تو اسی خوشی میں یہ والا پارٹ جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 18 کا ختم ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب لیکچر نمبر 18 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے یا بی پارٹ ہے اس میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ